یہ ڈاکومنٹری فلم ایک ایسے عظیم انسان کی داستان حیات ہے جس نے اپنی جدہ جہد سے بھرپور زندگی ایک عظیم عالمی انطلاب کے لیے وقت کر دی جو دنیا بھر میں امن و آزادی کا سفیر کہلاتا ہے اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے ظلم کے نظام سے ٹک کر لے رہا ہے ناظرین چند فرضی کرداروں کے علاوہ اس فلم کی ہر بات حق و صداقت پر مبنی ہے جو حرف بحرف ان کی ڈھاری سے مستعار لی گئی ہے دریائے چناب کے کنارے یہ جھنگ کا خطہ ہے اس کے وسیع کناروں پر اب بھی ماضی کا عقص دکھائی دیتا ہے سینکن و برس سے یہاں کا ماحول اسلامی ثقافت کے آثار اور صدیوں پرانی تہذیب و روایات اس خطے کی تاریخی اہمیت پر اظہار کرتی ہیں یہاں کے لوگوں کا رہن سہن، ہنرمندی اور مہنت و مشقت کی عادت ماضی کا ورثہ ہے یہاں کی مصروف زندگی اور گہمہ گہمی نے جھنگ کی رونکوں کو کبھی مان نہ پڑھنے دیا تاریخ اسلام کی عظیم دوحانی شخصیت، سلطان العارفین، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری اور قبلیقی خدمات نے یہاں کے لوگوں کی قایہ پلڑتی ہیر رانجے کی مثالی عشق و محبت اور عصار و قربانی کی لوگ داستان بھی اسی علاقے کے ساتھ وابستہ ہے لیکن اس تاریخی پسمنظر کے باوجود یہاں پر دوبارہ نفرت و جہالت اور غربت و بسماندگی کے سائے بڑھنے لگے پھر قائد عاظم کی قیادت میں اسلام کے نارے پر ایک الگ بطن پاکستان قائم کیا گیا یہ آزادی خوشحالی کی امید بن کر آئی مگر مزدور اور میند کشک مقدر پھر بھی نہ بدلا انہیں غربت اور جہالت کی بھٹی یوں ہی چلاتی رہی اور نظام ظلم نے کروڑوں مظلوم موت کی گیلیز پر ڈال دیئے محروم طبقات کو پھر ایک انقلابی قائد کی ضرورت پڑی جو معاشی مسائل کی انچھنوں کو ہمیشہ کے لیے کھول کر رکھتے جو پریشانیوں کی دلدل میں پھنسی بے بس قوم کو ترقی کی راہوں پر ڈال دے اور بے مقصر زندگیوں کو شہور دے کر انقلاب آشنا کر دے اے رب العالمین اپنی خاص رحمت سے مجھے ایک ایسا بیٹا آتا کر جو اس دور زوال میں تیرے پیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر امت مسلمہ اور پاکستان کی قسمت بدل کے رکھتے آمین اللہ تعالیٰ سے کی گئی اس خصوصی دعا کو شرط قبولیت ملا اور داکٹر فرید الدین کے گھر کھلنے والے اس پھول کا نام محمد تاہر رکھا گیا امامتہ کی گوت کے اس چاند کو جلد صبح انقلاب کا افتاب بن کر چمکنا تھا مبارک بادیں دینے والے بھی اس توفہِ خداوندی اور عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے خبر نہ تھے شفیق باپ کے کندھوں پر یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اب اسے اپنے لخت جگر کو انقلاب کی انفرد و جہد کیلئے تیار کرنا تھا تاکہ وہ حرم پاک میں خدا سے کیا گیا وعدہ پورا کر سکی محمد تاہر کی مثالی تعلیم و تربیت کا سفر نو عمری سے ہی شروع ہو گیا اسے بچپنی سے قریبی گاؤں جوتی آوالہ میں ایک نامور استاد کے پاس لے جائے جانے لگا ہنہار بیٹے کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت داکٹر فرید الدین نے گھر سے خود شروع کر دی جھنگ شہر محلہ پرانی عدگاہ میں رہنے والے میر سیال داکٹر فرید الدین قادری ایک عظیم علمی و عدبی اور روحانی شخصیت تھے وہ اس دور کے ایک بے مثال خطیب و مقرر اور مستند عالم ہی نہ تھے بلکہ ایک محقق داکٹر شائر حکیم اور عدید بھی تھے جو جھنگ سیالکوٹ لکنو تمشق بغداد اور مدینہ منورہ میں نامور اسادزہ سے دینی اور دنیاوی علوم و فنون حاصل کر چکے تھے دینیوں قومی اور عالمی مسائل میں فیم و فراست اور درد رکھنے والی یہ وہ متوازن شخصیت تھے جس نے اس ننے مسافر کا ہاتھ تھام کر اسے انطلاب کی بلکہ تر راہ پر چلنا سکھانا تھا جھنگ کے میاری انگلیش میڈیم تعلیمی ادارے سیکرڈ ہارٹ ہائی سکول سے محمد طاہر کی پدائی تعلیم شروع ہوئی سرزمین علم پر پڑھنے والا یہ مضبوط قدم اس معصوم کے از محمد اور بلن ارادوں کی داستان سنا رہا تھا تاہر بیٹا میں نے اللہ کے گھر میں غلاف کعبہ کو تھام کر ایک عظیم اقصد کیلئے آپ کو مانگا تھا میں آپ کو اللہ کے دین امت مسلمہ اور سسکتی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر چکا ہوں اور مجھے یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ایک بہت بڑا کام لینے والا ہے انشاءاللہ یہ ابو جان انشاءاللہ آپ کا سر ہمیشہ فقر سے بلاند رہے گا محمد طاہر نے پرہنی کا انتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا اب اس پر زندگی کا مقصد بھی واضح ہو رہا تھا کلاس ٹائن کے علاوہ وہ اکثر کہیں تنہا بیٹھا مطالعے میں مصروف نظر آتا اپنا کھانا دوستوں کو کھلا کر خوش ہونا اور ان سے معاشرتی حالات پر گفتگو کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن چکا تھا ڈاکٹر فرید الدین نے تاہر کوئٹ دائیدینی کتب کا خودی آغاز کروا دیا لیکن اسے باخائدگی سے قریبی گاؤں میں استاد کے پاس پھی لے جاتے رہے اس طرح کھیل کود کے دور میں اس کی فکر و دانش کی بنیادیں مضبوط ہونے لگیں اور رات گئے تک مطالع اس کا معمول رہنے لگا سکول میں فنڈز کے کسی مسئلے پر طلبہ کو پریشان کیا گیا تو انطلابی سوچ رکھنے والے محمد طاہر نے سب کو اعتماد میں لے کر اپنے حقوق کا پرزور مطالبہ کیا زندگی کا یہ پہلا انطلابی قدم اٹھاتے وقت اس کی عمر صرف دس پرست تھی سکول کی انتظامیاں سے اپنے جائز مطالبات منوالینا اس ننے لیڈر کی قائدانہ صلاحیتوں کا اعلان تھا بچپن ہی سے غریب اور بے سہارہ لوگوں سے خاص ہمگردی طاہر کے والدین کی آلہ تربیت کا نتیجہ تھی اس کے والد داکٹر فرید الدین اپنے علاقے کے غریب اور ضرورت بند بیماروں کا مفت حلاج کیا کرتے تھے طاہر بھی اپنے محلے کی ایک بیمار اور ضعیف عورت کے پاس روزانہ آ کر اس کی ضروریات کا خیال رکھتا اپنے والد گرامی سے دوا لے کر صبح و شام وہ اپنے ہاتھوں سے اسے دوا کھلاتا اور اپنی کامیابی کی دھیروں دعائیں لے کر جاتا حضرات ایک ضروری لانسلو آج بابا گجیہ لے چوک ملنہ پوائین زاوید جناب تر صاحب اشاد نماز تمہا خدا کرسن نحمدہو نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں آج ہر فرق کے ذہن میں ایک سوال ہے کہ ملت اسلامیہ کی دوال و انہتات کو کیوں کر اروج و ترقی میں بدلا جا سکتا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جس معاشرے میں اسلامی اقدار اور اخلاقی روایات پر شراطہ منتشر ہو چکا ہو وہاں ہر فرق اپنے مقاصد و مفادات موض خودخرجی کے ذریعے پورا کرنے پر مجبور ہوتا ہے اپنے والد سے ورسے میں ملنے والے بلند نظریات اور درد ملت کی بدولت چھوٹی عمر میں ہی تاہر کی باتوں میں علم و بصیرت کے سمن پر موجزن تھے تو معاشی کشم کشتہ نام و نشان مٹ جائے گا مگر یہ کام انقلاب کے بغیر ممکن نہیں انقلاب کوئی کھیل نہیں اس میں جان اور تندھرن کی قربانی درگاہ ہے انقلاب پر میرا ایمان ہے میں خود کو وقت پر انقلاب کر چکا ہوں میں اسلام دشمن طاقتوں سے دیوانہ بار لگتا رہوں گا اور مجھے دنیا کی گوئی بھی طاقت اس مقصر سے بار نہیں رکھ سکتی داکٹر فرید الدین نے یہ اہد کر رکھا تھا کہ جب تاہر سن شعور کو پہنچے گا تو وہ سے لے کر روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوں گے تاہر ساتھویں جماعت بھی فرس دیویجن میں پاس کر چکا تھا 1963 میں وہ یادگار لمحیان پہنچے جب بارہ برس کے ہونہار تاہر کو اپنے والدین کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوئی حرم پاک کی فضاؤں نے اسی طاہر کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر روتے دیکھا جس کی ولادت کے لیے پندرہ برس پہلے اسی مقام پر جھوڑی پھیلائی گئی تھی آج فرید الدین اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ کم سن طاہر بھی امت مسلمہ اور پاکستان کی بہتری کے لیے اللہ سے حمد اور حوصلہ مانگ رہا تھا حج کی سعادت کے بعد محمد طاہر کو روز رسول پر لے جایا گیا بارگاہ مصطفی کی حاضری کے دوران خصوصی نظر کرم اور انوار و فیوزات کی کسرت میں اسے مدھوش کر دیا اسی حاضری کے دوران مسجد نبوی باب جبریل کے سامنے مدرسط العلوم الشرعیہ سے طاہر کی دینی کعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا جس کی رسم بسم اللہ حضرت الشیخ زیاددین مدنی سے کروائی گئی واپسی پر طاہر نے اسلامیہ ہائی اسکول جھنگ میں داخلہ لے کر میڈل کا امتحان اور میٹرک کا امتحان آلہ فرز ڈیویجن لے کر پاس کیا جبکہ تعلیمات اسلامیہ کے لیے جامعہ قطبیہ اور عزویہ جھنگ میں داخلہ لے لیا اسی دوران ملک میں نظام تعلیم کی بہتری کے لیے محکمہ تعلیم کو اپنی سفارشات بھی پیش کی سکول لائف میں ہی اس کا سہر انگیز انداز خطابت مشہور ہو چکا تھا اور طلبہ اپنے تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے گورنمنٹ ڈگری کالیج فیصل آباد میں محمد طاہر نے ایفل سی پری میڈیکل مداخلہ لیا ہوسٹل میں مستقل کمرہ ہونے کے باوجود وہ روزانہ جھنگ سے فیصل آباد کا سفر کرتا اور ان تین سالوں میں اس نوجوان نے ایک لاکھ ستاسی ہزار کلومیٹر کا سفر صرف اس لیے تیہ کیا تاکہ وہ کالیج کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے والد گرامی سے دینی علوم بھی حاصل کرتا رہے ان ظاہری علوم کے ساتھ اس نے باطنی علوم کے لیے مسنون استخارہ کیا اور جگرگوشہ غوث العظم سیدنا طاہر العودین القادری کے دست حق پر بیعت کی جو اس بلند مصبت کی بدولت اس کا نام محمد طاہر القادری مکمل ہوا اس دور میں انہوں نے کالیج میں اپنے حلقے اثر شعور انقلاب دے کر معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے کے لیے تیار کر دیا تھا ایفرسی کے شاندار ریزلٹ کے بعد والد کی خواہش پر انہوں نے میڈیکل کالیج کا ٹیسٹ تو دے دیا لیکن وہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اس شعبے میں جانا نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہوا کہ اب فیصلہ میرٹ لسٹ ہی کرے گی دوڑک بیٹے آپ دوروں ماشاءاللہ بڑے ذہین اور ٹیلنٹن بچے ہیں ہمارے آپ کے مارک برابر تھے ہمارے یہ لیے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ میڈیکل میں آپ کو تاہر داخلہ دیا جائے یا بیٹے آپ کو دیا جائے لیکن ہم نے فیصلہ میرٹ پر کیا ہے کیونکہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جس کے مارک زیادہ ہوں اس کو داخلہ دیا جائے یا جس کی ایج زیادہ ہو اس کو دیا جائے تو بیٹے آپ کی ایج کھم تھی آپ کی ایج زیادہ تھی فیصلہ آپ کے حق میں ہو گیا لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی خواہش بھی نہیں تھی کہ آپ کو مارک برابر داخلہ ملے بیٹے کی خواہش تھی ایج تو ادھر داخلہ مل گیا اور میرا شاہد ہے اللہ نے آپ کو شاید کسی بڑے مقصد کے لیے اس نے بھی بڑے مقصد کے لیے منصف کیا جامعہ قطبیہ سے دینی تعلیم مکمل کر کے پنجابی نیورسٹی لاہور سے تاہر القادری نے انیس سو ستر میں بی اے کا انتحان پرائیوٹ حیثیت سے حالہ فرس دیویجن میں پاس کیا پھر اپنے والد سے دورہ حدیث مکمل کیا اور پنجابی نیورسٹی ایم اے اسلامیات میں داخل دے لیا اس تعلیمی سفر کے ساتھ ساتھ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا مشکلہ انہوں نے میٹرک تک اپنائے رکھا اور پھر اس نے فطرت اور قدرتی مناظر کی فوٹوگرافی کا مشکلہ اپنا لیا کھیل میں بیڈمنٹن کے علاوہ وہ فوٹبال اور والی بال کے اچھے کھلاری تھے جبکہ کبڑی کشتیرانی پیراکی اور گولہ پھینکنے کے بھی ماہر تھے موسم گرمہ کی قادلات میں وہ سیر و تبریہ کے لیے پہاڑی مقامات پر ضرور جاتے مگر بعد ازاں انہوں نے یہ تفریحی وقت حضور پیر صاحب کی زیارت کے لیے وقف کر دیا ایم اے کے دوران وہ عالی انتظامی صلاحیتوں کی بدولت بوسٹل وارڈن بھی رہے والد کی علمی اور فکری رہنمائی نے ان کے لیے زندگی کا رخ متعین کر دیا تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیٹے انقلاب میں اپنی زندگی احیاء اسلام کے لیے وقف کر دینے کا عہد کر لیا دن رات آسمان علم پر مہوے پرواز رہنے والے اپنے اس دور کے شاہین کو اطمال نے یوں پکارا اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار قرآن میں ہو غوتہ زن اے مرد مسلمان اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار انہوں نے قرآن حکیم کی تمام صورتوں کا انقلابی فکر کے حوالے سے خلاسہ ترقیب دیا اور اس پہلے تحقیقی کام کو منتخبات قرآن کا نام دیا پنجگانہ نماز کے علاوہ تحجد اور اشراق کا معمول ان کی طبیعت کے روحانی ذوق کی بدولت پرائمری سے ہی بن چکا تھا مسجد کڑا بیر والا سے مستقل درس کے آغاز کے ساتھ ہی انقلابی تحریکوں کا تقابلی زائدہ لیتے ہوئے امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے سرسید احمد خان تک تمام مسلم مفکرین اور روسو کارل مارکس لینن اور موزو کونگ سمیت درجن و عالمی تحریکوں کے تفصیلی مطالعہ کیا انیس سو تہتر میں محمد طاہر القادری سرخ روحو کا گھر لوٹے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے تمام سابقہ ریکارڈ دوڑتے ہوئے ام اے اسلامیات کا امتحان گولڈ میڈل اور میرٹ سکالرشپ لے کر پاس کر لیا تھا ایک زمانہ قبل ان کے والد بھی اسی یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لے چکے تھے پنجاب یونیورسٹی لاو کالج سے محمد طاہر القادری اللیل بی کا امتحان بھی فرسٹ دوڑیجن میں پاس کر چکے تھے اسی دوران پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھی پاس کیا تو محکمہ تعلیم نے اسلامیات کے لیکچرار کے طور پر انہیں میاں والی کے گورمنٹ کالج ایسا خیل میں تائینات کر دیا مجھے خوشی ہے کہ امریکن یونیورسٹی نے آپ کو عالی تعلیم کے لیے سکالرشپ آفر کی ہے گو کہ ایسے مواقع بار بار نہیں ملتے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ انشاءاللہ آپ کو اپنے عالمی مشن کے لیے دنیا بھر کے سفر کے لیے جانا ہے اب تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی اگر آپ ہی امریکہ چلے گئے تو شاید ہم ایک دوسرے سے دوبارہ کبھی نہ مل پائیں انہی دنوں جھنگ شہر میں بہت بڑا جلسہ عام ہوا جس میں بیگم لیاقت علی خان اور مولانا عبدالستار نیازی سمید ملک کی نامور شخصیات کی موجودگی میں اس نوجوان سکالر کو انقلابی خطاب پر پرجوش عوام نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا آج میں نے آپ کی جو بزیرائی دیکھی ہے اس پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مقصد کیلئے آپ کو تیار کیا تھا اس عزیم انقلاب کی طرف یہ آپ کا پہلا قدم ہے اے اللہ آج تیرے کرم نے مجھے سرخرو کر دیا میرا مقصد تاہر کو اسی مقام پر دیکھنا تھا اب بے شک تو مجھے اپنے پاس کھلا لے پر مصطفی انقلاب کے اس مشکل سفر میں مولا تاہر کے حوصلے ہمیشہ بلند رکھنا اور پیارے آقا کی قریب امت کے لیے اس کی نوکری قبول فرما لینا ہامی اس واقعے کے ٹھیک ایک ماہ بعد حضرت ڈاکٹر فرید الدین قادری چھپن برس کی عمر میں وصال کرما گئے اور خاندان کا سارا بوج تاہر القادری کے کانتوں پران پڑا لہٰذا انہوں نے عیسیٰ خیل کالج سے جھنگ کے گرد و نواہ میں تبابلے کے لیے درخواست دی لیکن اس کے عوض محکمہ نے رشفت طلب کی تو انہوں نے لیکچرشپ سے استفعہ دے دیا اور ڈسٹرک کورٹ جھنگ میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس شروع کر دی چوبیس سال کی عمر میں آپ کی شادی اپنے والد کی خواہش کے مطابق اپنے چچا کی بیٹی سے خرات پائی شادی کے فوراں بعد انہوں نے انقلابی جد و جہد کا آغاز کر دیا اور نوجوانوں کو منظم کر کے جھنگ کی سرزمین سے محاذ حریت تنظیم کی بنیاد رکھ دی محاذ حریت جو ہم نے معاشرے کی فلاح و بہبود اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے قائم کی ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب محاذ حریت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائے گی جس سے ایک عظیم عالمگیر مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا کیا مصطفی انقلاب وجود میں آئے گا سر کیا آپ کو یقین ہے کہ اس چھوٹی سی بیٹھک میں بننے والی یہ تنظیم پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے جی مجھے اس بات پہ اتنا ہی یقین ہے کہ جتنا مجھے اپنا نام محمد طاہر ہونے پہ یقین ہے سر اتنے عظیم اور بڑے مشن کی تکمیل کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور مکینِ گمبدِ خضران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضانِ کرم سے تمام وسائل خود با خود پیدا ہوتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب لوگ جھولیاں بھر بھر کے لائے کریں گے اور تمام منصوبے پایا تکمیل تک پہنچیں گے اس باہمت نوجوان نے لوگوں کو مقصد زندگی سے آشنا کرنے کے لیے دعوت کا کام شروع کر دیا دینِ اسلام امتِ مسلمہ اور غریب عوام کی سربلندی کے لیے اس سینے میں درد اور تڑپ لے کر نکلے تو محاذِ حریت کے پلیٹ فارم پر جھنک کے غریب مزدور محنت کش اور نوجوان ان کے دست و بازو بھنگے یہاں پر وہ کی روڑی تمانے کے لیے کئی بسائل ہی نہیں ہے یہ مسئلہ صرف آپ ہی کا نہیں پورا کا پورا معاشرہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے ازلو انصاف مساوات پر مبنی نظام اور غریب کے حقوق کا تحفظ صرف انقلاب کے ذریعے ممکن ہیں اور یہ انشاءاللہ آ کر رہے گا انشاءاللہ تاہر القادری کے جوان جذبوں نے ہر طرف ایک آگ لگا دی اور اس کے نعرے مستانہ پر جگہ جگہ سے لبیک کی صدائیں آنے لگی پیغام انقلاب کی شمعہ لے کر وہ کبھی راتوں کو دیروں پر دکھائی دیتے اور کبھی دن کی روشنی ان کی انتھک جد و جہد کی قواہی دے کی نظر آتی تنظیم سازی اور رابطوں کے لیے دریا کی موجیں بھی ان کا راستہ نہ روک سکیں بلکہ واکسر اپنا سائیکل کندوں پر اٹھا کر گہرے پانیوں میں اتر جاتے انقلاب کے رستے میں اٹھنے والا ایک ایک قدم انہیں منزل کے طریق کر رہا تھا وہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ گھل مل جاتے جب انہوں نے مشن کو پوری دنیا میں پھلا دینے کا ارادہ ظاہر کیا تو کس لوگوں نے دیوانہ سمجھ کر ساتھ چھوڑ دیا بگر انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر کامل یقین تھا محاذ حریت کے اس طور میں بھی محمد طاہر القادری جوتیاں والا گاؤں میں اپنے استاد محترم کے پاس تنظیم مصروفیات کے باوجود حاضر ہوتے رہے انیس سو اٹھتر میں وقت کی اہم ترین ضرورت سمجھتے ہوئے قائد مہا ظہوریت نے اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی جسے نظام مصطفیٰ ایک انقلاب آفری پیغام کا نام دیا فکر و عمل کے جمعوت کو توڑ دینے والی اس شاہکار تصریف کی تقریب ارہو ممائی داکٹر برحان احمد فارو کی سمیت کسیر دانشفروں کی موجودگی میں ڈسٹرک ٹانسل ہال جھنگ میں ہوئی لیکن کسی بھی اقبار نے رابطوں کے باوجود دو سطنیں تک شائع نہ کی اور لاہور منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا تنظیم کی باہمی مشاورت سے ہونے والے اس فیصلے سے اپنی فیملی کے افراد کو آگاہ کر کے آئندہ مشکلات اور پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نئے عزم اور حوصلے سے یہ قدم اٹھایا تو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سطح رب کعبہ سے مدد مانگ کر غفلت میں سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرنے کے لیے یہ مرد مجاہد اپنے آبائیت وطن سے ہجرت پر گیا 1978 میں لاہور شفٹ ہوئے وہ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے تدریز کو مناسب سمجھا پنجاب یونیورسٹی نے انہیں لاو کالج میں اسلامی لاو کا لیکشنر مقرر کر دیا یہاں آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور ممبر سنڈی کے اٹھونٹا سیدھ ہوئے اسی سال حکومت پاکستان نے اس ستائیس سالہ جوان کی قابلیت کا لوہا مانتے ہوئے فیڈرل منسٹری آف ایڈوکیشن میں ماہر مقرر کر دیا آپ کی فہم و فراست کی دھوم مچی تو حکومت پاکستان نے آپ کو وفاقی شرعی عدالت میں بہتور مشیر فقہ نامزد کر دیا 1989 میں رجم کے قانونی مقدمے پر چار دن کے مسلسل دلائل کے بعد شرعی عدالت نے اپنا سابقہ فیصلہ واپس لے کر رجم کو حد تسلیم کر لیا اس تاریخی کامیابی نے نوجوان سکولر کو عدالت عزمہ تک پہنچا دیا اور ایپلٹ شریعت بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان میں مشیر فقہ کا عودہ ان کے سپورٹ کر دیا گیا 1980 میں شاہدمان کے ایک گھر سے انہوں نے پندرہ روزہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور بلاخر مصطفی انقلاب کی جد و جہد کے لیے 17 اکتوبر کو یہی سے ادارہ منحاج القرآن قائم کر کے باقاعدہ ممبرشپ کا آغاز کر دیا گیا درس قرآن کی یہ فقری و انقلابی نشست حاضرین کی تعداد بڑھنے کی وجہ سے شاہدمان کی رحمانیہ مسجد میں منتقل کر دی گئی ادارہ کے بانی اثر پر استعالہ کے چرچے ملک کی سرحدوں سے باہر نکل گئے انہوں نے حکومت ایران کی دعوت پر اپنا پہلا قبلیغی دورہ کیا اور سرکاری ملاقاتوں کے علاوہ وہاں کئی شہروں میں خطابات کیے شاہدمان کی اسی بیٹھک میں منحاج القرآن کا شاندار مرکز تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا اور سترہ فروری انیس سو چوراسی کو سیدنا طاہر اللہ الدین القادری البغدادی نے اپنے دست افدس سے مرکزی سیکریٹریٹ کے اختطاف فرمایا جس کے لیے بیس کنال کے رکبے کی خریداری اور تعمیر محض رفقہ اور وابستگان کی مانی قربانیوں سے ہوئی ہم میدان عمل میں کام کن ہوئے ہیں رکاضوں کے پہارہ تو خطو غلب اسلام اور امت مسلمات کی قسمت بدلنے کے لیے اس عالمگیر انقلابی مشن کی بنیاد گروہی مفادات اور مسلح کی دائروں سے نکل کر اتحاد امت کی فکر پر رکھی گئی درس قرآن لاہور کے علاوہ رحمانیہ مسجد کراچی اور اسلام آباد میں بھی شروع کر دیئے گئے اتفاق مسجد لاہور میں بلا معافظہ خطبات جمعہ کی صورت میں قرآن و سنت کا دعوتی و انقلابی پیغام عام ہوتا رہا اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے پروفیسر صاحب کی دینی و ملی بصیرت کے ملک بھر میں چرچے ہوئے تو پاکستان ٹیلیویجن نے آپ کو مستقل پروگرام کی پیشکش کی آپ کے منتخب طرز خطابت کو بھارت میں بھی بہت بذیرائی ملی اسی دوران اسلامی فلسفہ اقوبات پر تحقیقی مقالہ پیش کرنے پر آپ کو پی ایش ڈی کی ڈگری چاری کی گئی جدید و قدیم علوم کو یک جا کر کے انیس سو چھاسی میں منحاج یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا ہر موڑ پرمیشن کی سرپرستی فرماتے ہوئے اکیڈیمک بلوک کا افتتابی حضور پیر صاحب نے اپنے دست مبارک سے فرمایا اور اس تاریخی کارنامے پر بیت انطلاب کرنے والے اپنے اس روحانی فرزن کی حمد افضائی کی امریکہ ڈینمارک ناروے اور انگلینڈ کے کامیاب دعوتی اور تبدیگی دوروں اور تنظیم سازی کے بعد لندن میں تاریخ ساز من حدود قرآن انٹرنیشنل محملے کانفرنس کا انعتاد ہوا جہاں دین کے احیاء و اشارت اور اتحاد ملت کے لیے تینتیس ممالک کے نمائندوں کی طرف سے محملے ڈیکلیریشن جاری کیا گیا اب مختلف ممالک سے اس فکری اور انطلابی تحریک کے قائد کو دورجاد کی دعوتیں آنے لگیں دنمارک کے سنگلوز چرچ میں عیسائی پادریوں کے ساتھ سوال جواب کی ایک نشست مناظرے کی صورت اختیار کر گئی دیر گھنٹے تک ان کے ہر سوال کا جواب دے کر ڈاکٹر صاحب نے اپنے علمی دلائل سے قرآن کی حقانیت کو برملا منبالیا اور بہت سے لوگ اسی نشست میں مسلمان ہو گئے دنیا بھر میں اسلام کا سفیر بن کر جانے والے اس مرد حق کے ہاتھوں پر بیسیوں لوگ ہی نہیں بلکہ عیسائی پادری محقق اور دہریے بھی طویل بحث مباعثے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں انیس سوٹھاسی میں الاتحاد العالمی الاسلامی کا قیام عمل میں آیا اور عالمی شہرت کی وجہ سے آپ کو اس کا سیکریٹ جرد المنتخب کیا گیا لاہور میں منحج القرآن کے مرکزی سیکریٹ ایرٹ کا عالم اسلام کے عظیم امریکی باکسر محمد علی پلے نے دورہ کیا ساؤتھ افریقہ سے مناظر اسلام احمد ایداد بھی تشریف لائے بھارت سے جامع مسجد دیلی کے فتیب امام عبداللہ بخاری وزٹ پر آئے اسی طرح چین اور ایران سے علماء کے وفود اور متحدہ عرب امارات سمیت دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس منظم سیکریٹریر کو دیکھنے کے لیے آنے لگے اب نوجوان نسل کو اس فکری و انطلابی پلیٹ فارم پر منظم کرنے کے لیے منحاج القرآن یوت لیگ کا قیام عمل میں آیا اسی طرح تحریک کے فکری و عملی اور روحانی پیغام سے متاثر ہونے والے تبتہ خواتین کی تنظیم سازی کرتے ہوئے انیس سو اٹھاسی میں ہی منحاج القرآن ومن لیگ قائم کر دی گئی اور ملک کے چاروں صوبوں میں کنوینر مقرر کر کے میمبرشپ، تنظیم سادی اور دینی و ملی پروگراموں کا آغاز کر دیا گیا کراچی میں حکیم محمد سعید کی مذبانی میں آپ کے بہت سے درس قرآن اور خطبات سیرت ہوئے تو انقلابی فکر عوام الناس کے علاوہ انتہائی قابل اور تعلیم یافتہ تب کے تک بھی بڑا عراض پہنچی بڑے شہروں میں جگہ جگہ منحاج القرآن کانفرنس کے نام سے اجتماعات میں ہر کسی نے آپ کو سنا لاہور کے جناحول میں اسلام اور جدید سائنس کے موضوع پر آپ نے سلسلہ وار خطبات میں سائنسی نظریات اور تحقیقات سے اسلام کی عبدی صداقت کو واضح کیا تو ہر چیز کو اکل و خرط سے ماتنے والے لاکھوں لوگوں کے اسلام کے بارے میں شکوک و شباہ دور کر دیئے اور دور حاضر کے مایوس اور پریشان مسلمانوں کے حوصلے پلند کر دیئے سربیہ کے مزالن کا شکار ہونے والے گوزنیائی مسلمانوں کی حمایت میں مال روڈ پر ڈاکٹر تاہر القادری نے ایک تاریخ ساز ریلی کی قیادت کی اور بھارت کی طرف سے تاریخی بابری مسجد کی شہادت پر چھدید غم و غصہ کے اظہار اور عالمی برادری کو جھنجھوڑنے کے لیے لاہور میں بہت بڑی احتجاجی ریلی بھی نکاری 1988 میں فتنہ تادیانیت کو کچلنے کے لیے داکٹر تاہر القادری نے عالمی ختم نبوت کانفرنس کال کی جس میں تمام مکتب فکر کے علماء اور عوام نے شرکت کی اسی سال مرکز پر ایک پر حجوم پریس کانفرنس میں انہوں نے من حاجر قرآن علماء کانسل کے قیام کا اعلان کیا اور دعوتی اور تبلیغی امور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ علمی و تحقیقی کام اور اتحاد امت کے عظیم انقلابی پروگرام کے لیے ایک نئے سنگ مل کی بنیاد رکھی پھر خانقاہی نظام کی بحالی اور نظام طریقت و تصوف کے فروغ کے لیے اول پاکستان مشایخ رابطہ کانسل قائم کی تحریک کے پیغام نے خدمت انسانیت اور ستوں خیرات کی تڑپ لاکھوں لوگوں میں پیدا کر دی تھی لہٰذا ایک فلاحی معاشرے کے لیے بنیاد فرام کرنے کی غرص سے نظم و نرس کو اور اخراز و مقاصد میں انفرادی نویت کا حامل ایک فورم تشکیل دیا گیا جس کا نام منحاج انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اینڈ ویل فیر سوسائٹی رکھا گیا ویل فیر سوسائٹی مستحق لوگوں کی مالی معاونت اور دیگر رفاہی اور فلاحی منصوباجات کے علاوہ قدرتی آفات سے متاثرہ لوگوں کے لیے ہر طرح سے امداد فرام کر رہی ہے پروفیسر ڈاکٹر تائر القادری نے ہر دور میں جہاد بالکلم بھی جاری رکھا ان کی شاکار تصنیفات اسلامی تعلیمات کے علاوہ معاشرے اور معیشت کی اثری ضرورتوں کو پورا کر رہی ہیں ڈاکٹر ساتھ کے تقریباً بارہ سو تحقیقی مسابدات میں سے تین سو سے زائد کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں بیت وقت اردو انگریزی اور عربی زبانوں میں لکھی جانے والی یہ کتابیں دور حاضر کے سائنسی تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی اجتہابی فکر پر مبنی ہے جو اسلامی اقدار کے احیاء و فروغ اور اصلاح احوال کا وہ عظیم کارنامہ ہے جو دنیا بھر سے غلبہ اسلام کے لیے اٹھنے والی تحریکوں میں صرف منحاج القرآن کے حصے میں آیا ہے اسلامی فکر و نظریہ کا عالمی سطح پر دفاع کرنے والی ان کی بہت سی کتابوں کے عربی، انگریزی، فرنچ، نارویجن، ڈچ، اردو، فارسی اور پشتوں میں تراجم بھی شائع ہو چکے ہیں قائد تحریک کے ساڑھے پانچ ہزار سے زائد موضوعات پر ریکارڈ شدہ خطبات کے آڈیو کیسٹس کمپیوٹر سیڈیز اور ویڈیو کیسٹس دنیا بھر میں قائم سیکڑوں سیل پوائنٹ سے اس مشن کی فکر و دعوت کو پھیلانے کا موثر ترین ذریعہ ہیں داکٹر صاحب ان کتب و کیسٹس سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی تحریک کے لیے وقف کر چکے ہیں دنیا کے پانچوں برعظموں کے پچاس سے زائد ممالک میں علمی و شعوری اور دینی و رفاہی جدوجہد کا آغاز کرنے والے داکٹر تحر القادری نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں سیاسی و معاشی انقلاب کی تیاری شروع کر دی چونکہ اس لائے احوال امت اور تجدید و احیاء دین کے لیے مستقل جدوجہد کے بعد غلبہ و نفاظ اسلام کا مرحلہ پہلے دن سے متعین ہو چکا تھا چنانچہ منظم اور تربی اتیاب کا افراد کی کثیر قعداد مرحلہ تحرید کی منتظر تھی اس قرآن کو ہاتھ میں اٹھا کر آج راج تحسی سے انقلاب کورنفرنس میں انقلابی جن کو جہد کے آغاز کریے پاکستان عوامی تحریک کے نام سے نئی سیاتی جماعت کے قیام کا اعلان کرتا ہے مازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفوی ہے پچیس مئی انیس سو نوازی کو موچی دروازے کے تاریخی گراؤن میں اعلان لاہور کے نام سے انقلابی منشور پیش کر دیا گیا مصطفوی انقلاب کے اس نعرہ مستانہ پر لاکھوں عوام لبیق کہا اور اپنے مہبوب ریڈر کو عالمی میڈیا کے سامنے قائد انقلاب و خطاب دیا پاکستان عوامی تحریک کے قیام سے ہر طبقہ زندگی کے لوگ جوک در جوک اس میں شامل ہوئے تحریک کا پیغام جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے جہاں تک نہیں پہنچا تھا نوے کے الیکشن میں حصہ لینے سے ملک کے کونے کونے تک پہنچ گیا لٹیرے اور آمر حکمرانوں کے حد پندوں کے باوجود ووڈ کاسٹنگ کے حساب سے پاکستان عوامی تحریک تیسری قوت کے طور پر اُبری مگر بدترین انتخابی دھانلی کے باعث صوبائی انتخابات کا بائیک آٹ کر دیا گیا نوے اور تیرانوے کے الیکشن میں تحریف نے مروجہ سیاسی کلچر کا جائزہ لے کر اپنے عظیم مقاصد کے لیے ناسازگار حالات دیکھے تو کچھ عرصے کے لیے انتخابی سیاست سے لا تعلق ہو کر ملک بھر میں تعلیمی انقلاب کی طرف قدم بڑھا دیے شہری سطح پر ایک ہزار موڈل ہائی سکولز دہی سطح پر دس ہزار عوامی تعلیمی مراکز ظلہی سطح پر ایک سو موڈل دگری کالجز چار صوبائی یونیورسٹیز اور ایک بیندل اقوامی یونیورسٹی کا حدف متعین کیا گیا جس کے لیے تحریک نے علاقائی سطح پر گلی اور محلوں تک قائم اپنے موثر تنظیمی نیٹورک کو استعمال کیا اس گاؤں میں پہلے کوئی بیدار نہیں تھا ہم پروفیسر ڈاکٹر محمد تحلق قادر صاحب کے شکر گذار ہیں انہوں نے اس تسماندہ علاقے میں آ کر یہ کالج کھولا اور ہمیں دینی اور دنیاوی علوم سے پشناس کروایا فروغ تعلیم اور بیداری شعور کا یہ دس سالہ عظیم تعلیمی منصوبہ صرف چند سالوں میں دنیا کے سب سے بڑے غیر سرکاری تعلیمی نیٹورک اس صورت اختیار کر گیا سن دو ہزار ایک تک چھے سو پچاس سے زائد تعلیمی ادارے کسی بھی قسم کی حکومتی امداد کے بغیر قائم کیے جا چکے ہیں اور یوں عوامی تعلیمی مراکز تحفیظ القرآن انسٹیٹوٹس وکیشنل سینٹرز پرائیمریو ہائی سکولز ڈگری کالجز ایڈوکیشنل اینڈ پروفیشنل کالجز اور پبلک لائیبریریز کا جال کراچی سے پشاور تک کھیلا دیا گیا ہے منحاج یونیورسٹی آف شرعیہ اینڈ ٹیکنالوجی اس عظیم تعلیمی منصوبے کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے چار سو کنال پر محیط اس پینل اقوامی یونیورسٹی کے دو کیمپسیں جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ افلاقی اور روحانی تربیت بھی دی جاتی ہے لاہور میں منحاج دگری کالج برائے خواتین بھی اسی فکر پر قائم کیا گیا ہے ان مثالی درسگاہوں سے تحریک کو آئندہ قیادت کی فراہمی کے لیے بہت منصوبہ بندی کی گئی ہے بیرون ملک دوراجات کے دوران دوبائی ٹیلیویزن میں رمضان المبارک میں داکٹر صاحب کے سلسلہ وارلیکشن نشک کی ہے علمی صدا پر ایک مجھے ہوئے سیاسی مدبر کے طور پر ایشیا امریکہ عرب ٹی وی چینلز اور ٹی وی لنگ دنمارک کے علاوہ آسٹریلیا جرمنی ساؤٹ افریقہ عرب امارات عراق ایران اکانستان اور بسٹ ایشیای ریاستوں کے تابطی اور سرکاری دوروں کے دوران ہر پور میڈیا کوریج کے علاوہ ٹیلیویزن پروگرام بھی پیش کیے گئے ریڈیو الفتح بی بی سی لندن اور وائس آف امریکہ پر آپ کو دنیا بھر میں بارہا سنا گیا مغرب کی اہم شخصیات کے ساتھ ٹی وی ڈائلوگ بھی براہ راست میں شروع ہوئے اور یورپ میں مقبول پاکستانی چینل پرائم ٹی وی نے علم کے موضوع پر دکر تاہر القادری کی سہمہی لیکچر سیریل کو بے پناہ مقبولیت کے بائس ہفتے میں دو بار نہ شکھ گیا موسیٰم ہلا نمیم بولتراہ وطور بہر عالم 80 ایرادا بری قرآن ملتان امبر صورتی ایرادا کی حافظ امیارا بلشترون شاید فعلید حلود انوارمنٹ between muslim especially and between muslim and non muslim in general the professor believes islam is an often misrepresented code of life which enshrines respect for all races and cultures the professor visits melbourne on tuesday and moves on to new zealand fiji and singapore maryann plumber sbs news مسئلہ کشمیر پر بھی دوٹوک موقف جہاد کشمیر کانفرنسز اور ریلیوں نے ملک کا سیاسی روح تبدیل کر کے تحریک آزادی میں ایک نئی روح ہوئی بھارتی مظالم کے خلاف تحریک نے کشمیری قوم کے حق افرادیت کے مسئلہ اپنے موثر تنظیمی نیٹور کے ذریعے عالمی سطح پر اجاگر کیا ازادی کشمیر کے لیے امریکہ میں اقوام متحدہ کی عمارت کے سامنے احتجاجی جلوس لے کر جانے والے یہ پہلے جرکمند پاکستانی سیازتدان تھے انہوں نے عالمی امن اور انسانی حقوق کے دعویداروں کو بادی کشمیر میں بھارتی مظالم پر جھنجوڑ کر رکھ دیا اس سے قبل وہ ادجاجی ریلی کے ہمراہ برطانوی پارلیمنٹ اور وزیر آزم سے بھی مل چکے تھے قائد انطلاب نے یو ایل او میں خود جا کر ان کی قراردادوں کی آداشتیں بھی پیش کی عالمی سطح پر امن و سلامتی کے لیے انسانی حقوق کانفرنسز میں بیگم تحر القادری سماجی خدمات کے علاوہ دنیا بھر میں مسلم خواتین کی ذکن عموز کے تحفظ کے لیے ہر لمحہ اپنے عظیم قائد کے ہم قدم ہیں پیرون ملک دورے انظیمات کی دیری نخواہش پر مسلسل جاری رہے جس سمیشن کا تربیتی بیغام بہا مقیم مسلمانوں اور پاکستانی خاندانوں میں خوب متعروف ہوا مغربی مبالک میں تحریک منحادی القرآن کے دفاتر اور اسلامی سینٹرز پریشان حال مسلم خاندانوں کے لیے رحمت بن گئے یہاں ملکی رائش تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی نانی اسلامی تعلیم اور کردار سالی پر میند کی جاتی ہے ان ممالک میں تارب تحریک کے دور اجات سے نوجوان نسل اسلام کے فکری اور عملی اور سائنسی اور روحانی حقائق سے آگاہ ہو رہی ہے مسلم ویمن لیگ کے تحت تربیتی اور تحریکی نوعیت کے الیک پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں پاکستان عوامی تحریک ہر ملک کی پاکستانی برادری میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے اور دنیا بھر میں پھیلے اس کے کارکن قائد انطلاب کو ویلکم کرنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں انہم اجیتی مصروفیات میں بھی ڈاکٹر صاحب کا ذوہت مطالعہ انہیں اکثر نایات کتب سے استفادے کے لیے کسی لائبریری میں لے جاتا ہے آل انڈیا مسلم یونٹی کی دعوت پر بھارت کے دورے سے وہاں بھی تنظیمی نیٹ ورک مستحکم ہوا بچھرک و مغرب میں لوگ پروانوں کی طرح اس شم میں انطلاب پر نچھاور ہو رہے ہیں یہ وہی محمد طاہر ہے جس نے جھنگ سے مشن کے عالمی بھروک کا قلندرانہ عظم کیا تو اسے دیوانہ کہا گیا مگر آج دنیا کے اسی رضائد ممالک میں اس عظیم مشن کے لیے نعرے بلند ہو رہے ہیں ان دوروں میں وہ علا سطحی سرکاری شخصیات سے تبارلے خیالات اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو دنیا بھر میں قابل تحسین خدمات پر مختلف عالمی احساسات سے نمازا گیا بے بودھ انسانی کے لیے ان کی کوششوں ریسرچ اور تعلیمی خدمات کے اطراف میں بیسویں صدی کا میڈل آف اونر لیا گیا ماشرے کے لیے غیر معمولی خدمات تعلیم اور سماجی بیبوت پر انہیں انٹرنیشنل بائیوگریفیکل سینٹر آف کیمبرج انگلنڈ نے دو بار مین آف تا ہیئر کے عالمی آبورٹ دیئے امریکن بائیوگریفیکل انسٹیوٹ نے اپنی ہزار سالہ لغت میں بیسویں صدی کے پانچ سو اہم افراد کی فیرست میں ان کا نام شامل کر کے نمائع کامیابیوں غیر معمولی قیادت اور بے لاؤس قربانیوں کے مختلف حوالوں اور موجودہ و آئندہ نسلوں کی بلبلہ انگیزی کے لیے دنیا بھر کی لائبریریوں کے لیے ریزسٹرٹ کر دیا پھر ان پانچ سو عالمی شخصیات پر مہین و ریسرچ اور تحقیق کے بعد اے بی آئی کے بورڈ آف انٹرنیشنل ریسرچ نے اپنے ہزاروں میمبران کی ریپورٹس اور گوٹنگ کے بعد بیسویں صدی کی غیر معمولی شخصیت کا ٹائٹل ڈاکٹر طاہر القادری کو دے دیا انہیں دنیا کے سب سے بڑا غیر حکومتی تعلیمی منصوبہ چلانے پر سینکڑوں کتابوں کی مصنفوں نے دنیا کے مختلف خطوں اور اداروں میں پانچ ہزار سے زائد موضوعات پر لیکچر دینے پہریکہ منحاج القرآن کے پانی اور منحاج یونیورسٹی کے چانتر ہونے کی خدمت کے سلے میں انٹرنیشنل کلچرل ڈپلومہ آف پانر پیش کیا گیا مشیعت عزتی نے جسے خاص مشن دے کر جھنگ کے فرید الدین کے ہاں پیدا کیا آج یہ دنیا دیئے عزازات اس کے مشن کی صداقت اور محنت کی تائید کر رہے ہیں یہ وہ واحد پاکستانی شخصیت ہیں جنہیں زمانہ اطالبیمی سے ملنے والے اب تک ایوارز کی تعداد ایک ریکارڈ ہے قائد تحریک منحاج القرآن نے نہ صرف مسلمانوں کے باہمی مسالک میں اقوت و یگانگر پیدا کی بلکہ وہ مسلم پریسن ڈائلاؤگ فورم قائم پر کے بین المذاہب رواداری اور پرام وقائے باہمی کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کر رہے ہیں انہوں نے اسلام کے معاشی نظام کو چیلنج کرنے پر اسلامی بینکاری نظام کا عملی خاکہ پیش کر کیا سکیٹ بینکز لینا بند کر دے اور اسی طرح سود لینا بند کر دے نہ اسے خسارہ نہ اسے خسارہ حرام ختم ہوا شریعت محمدی کے حلال کا نظام آگیا پاکستان عوامی تحریک نے ہر دور میں اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف چلنے والے حکمرانوں کو خبردار کیا تخلیق پاکستان کے مقاسد سے بغاوت کرنے پر جب بھی آئینی بہران پیدا ہوئے تو قائد انقلاب نے اپنا قومی کردار ادا کرتے ہوئے احتجاجی جلوس اور ریالیوں کے ذریعے رائے آمام منظم کی اور عوام کی طاقت سے جاگیردار اور سرمایہ دار حکومتوں کے تختے اُلٹ دئیے پھر ہر سطح سے قومی خزانے کے ان لٹیروں کے کڑے اعتصاب کی آواز بلند کی مورس میں مقررہ مدت کے اندر احتصاب اور انتخابات کامل مکمل کرنے کی حمایت میں لاہور میں ایک جلوس نکالا گیا جلوس مینارے پاکستان سے شروع ہو کر اسمیلی ہال پر ختم ہوا راستے میں مختلف مقامات پر شرقہ سے فتاب کرتے ہوئے تحریک کے سرپرستے آلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہب القادری نے مورس میں آزادانہ منصفانہ اور شفاف انتخابات کے نقاط کی ضرورت پر سور دیا نظام ظلم کی دبدیلی کنارہ لگانے اور عالمی شورت حاصل کر لینے پر مذہبی اور سیاسی حاصل دین بھوکلا ہوتے انتلاب کا راستہ روپنے کے لیے ان پر تاتلانہ حملے کیے گئے مگر ہر بار داکٹر فرید الدین کی یہ مجسم دعا موجزانہ طور پر محفوظ رہی محبتوں کے اس سفیر کی کہانی صرف اتنی ہے سہمے سے نکل کر وہ چلا ہے سر مقتل دربار یزید اس کو جھکانے پر طلاع دے پاکستان عوامی تحریف کے چیرمن مولانا پروفیسر تاہر القادری نے آج افواری نمائندوں کو بتایا کہ رات بعض مسلح افراد نے ان کے گھر پر حملہ کیا اور تقریباً پچاس منٹ تک مسلسل فائر کرتے رہے ڈاہر نے ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں کافی عصے سے خطوط کے ذریعے اور تلیفون پر دھمکیاں دی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ حملہ آبنوں کے پاس کلاشنکوکوں سے زیادہ قاقت پر رائے تھیں جس کا اندازہ اس عمل سے ہو سکتا ہے کہ ان کی گولیاں لوہے کے بیرونی دروازے اور بیڈرون کے لفری کے دروازے کو چیز کی ہوئی سامنے والی دیوار میں لگیں انہوں نے کہا کہ ان پر اس قائطلانہ حملے کی سازش میں آئی جی آئی کے سرکردہ لیڈر ملوث ہیں اور انہوں نے آئی جی آئی کی مسلس ویلی تنظیموں کو استعمال کیا ہے بزیر داخنہ چودری اعتزاز احسن حملے کی خبر سن کر مولانا طاہر قادری کی رہائش کافر گئے اور وہ جگہ دیکھی جہاں گولیاں لگی تھیں انہوں نے یقین دلایا کہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں ہر طرح کی مدد کرے گی دکٹر فرید الدین قادری کی یاد میں تحریک فرید ملت سمینار کا احتمام کرتی ہے جہاں مولانا ابو ستار خانیازی نے ایک دفعہ ان سے اپنا دیرینہ تعلق یوں بیان کیا بتاتے تھے کہ میں نے مکار ملتظم پر بیٹس کی دعا مانگی تھی ملکی ثقافت کے بقاؤ فروغ کے لیے فنکار برادری نے بھی ڈاکٹر صاحب کے ہمراہ اپنا کردار ادا کرنے کا آزم کیا تو پاکستان عوامی تحریک کے کلسرل رنگ کا قیام عمل میں آیا اب ملکی سیاسدانوں نے پاکستان عوامی تحریک کے چیئرمین سے باہمی ملاقاتیں کی اور انہیں پاکستان بچانے کے لیے بڑا قدم اٹھانے پر آمادہ کیا نواز حکومت کے سیاہ دور میں برسر اقتدار پارٹی نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا احمقانہ اعلان لاہور کے تحت مسئلہ کشمیر کی عالمی حیثیت سے انکار کر دیا جبری بیروزگاری سے اجتماعی خودسوزیاں ہونے لگی پھر آئینی اداروں کی تباہی اور کارگل ایشو کے بعد پاک فوج کو نشانہ بنا لیا چنانچہ انیس سیاسی جماعتوں نے ڈاکٹر طاہر القادری کی سربراہی میں اسلامی سوشل آرڈر کے علامیے کے ساتھ مارچ اٹھانوے میں پاکستان عوامی اتحاد قائم کیا پاکستان عوامی تحریک کا پوٹر لرکر برگ جلائے گا تمہارے انکیرو پا خاتمہ کر دے گا حضرانوالہ میں اتحاد کی اس پہلی مشترکہ اتجاجی ریلی کو قومی اخبارات نے عوامی تحریک کا شو قرار دے دیا اور قائد انقلاب کو ملک میں اُبھرتی ہوئی نئی سیاسی تیادت تسلیم کر لیا مشاور سے قراجی تک ڈاکٹر صاحب کی سہر انگیز تیادت اور خطابت نے تمام پارٹیوں کے کارکنوں پر جادو کر دیا اس دوران پاکستان عوامی تحریک نے اپنے طور پر بھی غریب عوام کی دلوں پر دستک دی اور ملک بھر میں عوامی تانگا مارچ کا سلسلہ شروع کیا جس سے متوسط طبقے کے علاوہ محنت کش بھی قائد انقلاب کا دست و بازو بن گئے تحریک نے پچیس مئی کو اے پی سی کال کی اور ڈاکٹر صاحب کی زیر صدارت حکومت پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا ٹھیک ٹین دن بعد پاکستان بلت اسلامیہ کی پہلی ایٹمی طاقت بن گیا مگر بلاجواز مہگائی نے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی بھی چھین گی تو مزدونوں اور کسانوں کے قائد نے یہ اعلان کر دیا قسم ہے بھوک سے روتے ہوئے ماسوم بچوں کی نوالے چین لیں گے ظالموں سے ہم کسانوں کے انہیں خود سوزیوں کے سانحے برباد کر دیں گے کہ جلدی رنگ لائیں گے یہ فاتح ان کھرانوں کے جب پڑھے لکے بیروزگار مایوس ہو کر اپنی ڈگریاں جلانے لگے تو تحریک نے ملک بھر میں بیروزگار افراد کی ریجسٹریشن مہم شروع کر دی دکھی عوام کو برسوں سے ایسے ہی مسیحہ کی کلاش تھی جو مظلوم کا ہاتھ تھام کر ظلم کا تخت جلا ڈالے انہوں نے پاکستانی سیاست میں آداد و شمار کے ساتھ اپنا موقع پیش کرنے کا نیا کلچر دیا مصطفیٰ کی قبلی کا صدقہ اللہ کی رحمت کا صدقہ اگر یہ موقع ہنے ملا آئیے میں سے کچھ نہیں مانگو گا والدین سے سنو کچھ نہیں مانگو گا خیرات کا کشکور نہیں اتھانگا پاکستان کا سارا کردہ اندرون ملک اور پیونے ملک رہنے والی پاکستانی قوم کے ذریعے خدا کی ستکتہ دم اتھانگو گا سپاروں لاکھ ہونے پر سپاروں لاکھ ہونے پر سپاروں لاکھ ہونے پر یہ عوامی سلام بدمست عامریت کے خاتمے کے لیے سپریم پورٹ اور فوج سے مداخلت کا مطالبہ کرنا رہا اور طاہر اور قادری کو اپنی اس توپی کی قسم اس کے دکھ کی قسم آپ غریبوں کی جب لڑوں گا تمہارا کیے بھائی پکڑوں گا خدا ہوگی غریب ہوگی خدا ہوگی کارگل کے مارس پر کشمیری مجاہدین کے خون سے غنداری کو جرم پت گو نواز مارس نے بلاخر 12 اکتوبر اکتھانوے کو عوام کی فتح مفیصلہ دے دیا ڈاکٹر صاحب کا نو عمری سے ہی پندگانہ نماز نوافل تحجد اور تلاوت کا معمول آج بھی اسی طرح قائم ہے یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَى بِنِ اسْمُهُ ہنگامہ خیز مصروفیات میں بھی وہ متعلق کے لیے ضرور وقت نکالتے ہیں ہر صبح تحریکی مصروفیات سے قبل اپنے بچوں اور پوتوں کے ساتھ ناشتہ کرتے ہیں اور تمام قومی اخبارات اور رسائل کا تفصیلی مشاہدے کے ساتھ عالمی سطح کی سرگرمیوں پر مبنی تصنیفات پر بھی گیاری نظر رکھتے ہیں اسی دوران دنیا بھر سے اپنے چاہنے والوں کے پیغامات کی ایمیلز بھی خود چیک کرتے ہیں دفتر میں ان کے گھر سے ہی ضروری نویت کے معاملات کے لیے میٹنز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے چھنگ سے لاہور شفت ہونے کے بعد بڑے بیٹے کی شادی کے باوجود آج بھی ان کی فیملی اسی ایک چھوٹے سے گھر میں رہائش بزیر ہے اور اس کا بھی آدھا حصہ تحریکی مصروفیات کے لیے وقف ہو چکا ہے مارل ٹاؤن ایم بلوک میں تحریک منحاج القرآن کے مرکزی سیکرٹریٹ میں انتہائی لگن سے کام کرنے والے قائدین کے ہمراہ وہ باقاعدہ اپنے آفس میں بیٹھ کر تیشدہ شیڈیول کے مطابق انتہائی خوشگوار ماحول میں مختلف شباجات کی میٹنگز اور کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں وہ مرکز کے سٹاف سے بالمشافہ ملاقاتیں اور کمپیوٹرائی نظام کی نگرانی بھی کرتے ہیں شجرکاری کی تحت اپنے حصے کا پودا لگا کر مدینی و ملی فریز آدھا کرتے ہیں تحریک کے عربوں روپے کے عالمی منصوبہ جات کی رپورٹس اور حالات حاضرہ کا جائزہ لے کر مرکزی ایگزیکٹر ممبران شورہ خاص اور ہزار ہر افقہ کی ملک گیر جنرل کانسل میں معاملات دسکس کرنے کے بعد باہمی مشاورت سے وہ قومی اور بین الاقمامی نویت کے اہم فیصلے کرتے ہیں تحریک کے روحانی سرپرست حضور سیدنا طاہر علاودین الگیلانی رضی اللہ عنہ کے مزار اختص پر وقتاً فوقتاً حاضری کے بعد منحاج یونیورسٹی گرلز کالج اور تیفیز القرآن کالج کے ہوسٹل میں بیمار طلبہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور مثالی تربیت کی خاطر اپنے گھر سے دور ان بچوں کے لیے پیکر شفقت من جاتے ہیں یونیورسٹی ہوسپٹل اور ضرورت مند خواتین اور بچوں کے لیے تعمیراتی منصوبوں میں ڈاکٹر صاحب خود دلچسپی لیتے ہیں اور ہر مرحلے پر اس طرح کے منصوبہ یاد کی نگرانی کرتے ہیں مستحف مریضوں کے مفت علاج مالجے کے لیے منحاج ویل فیر سوسائیٹی کے پہت ڈاکٹر فرید الدین میڈیکل انسٹی کیوٹ کے نام سے تین سو بستروں پر مشتمل اسپطال قائم کیا گیا ہے دو کروڑ روپے کی لاغت سے اس جدید پرین اسپطال کے ایک بلوک کے تین فلور مکمل ہو چکے ہیں انقریب یہ منصوبہ میڈیکل کالج کی شکل اختیار کر لے گا ڈاکٹر صاحب مریضوں کی آیادت کے علاوہ کچھی بستیوں میں غریبوں کے مسائل کے لیے بھی جاتے ہیں مرد پر جیسے ہیں آب آدھی کی لیے ہوئے ہیں ابھی چھو 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 اس رنجل عزیز خائب کی گاڑی کو عوام کبھی سرے راہ گھیر لیتے ہیں اور وہ دوستانہ بے تطلوفی سے ان کے مسائل سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج بھی اپنے بچوں کے ساتھ عالمی سطح کی مصروفیات کے باوجود سیرو تفریق کے لیے نکلتے ہیں ان کی بیگم میسیز رفض جبی قادری ایک معروف سماجی کارکن ہے اور دنیا بھر میں تحریک کے خواتین ونگ کی سرپرستی کر رہی ہے ان کی بہو عالی تعلیم یافتہ ہے جو تحریک کے انٹرنیشنل ویمنٹ ڈیویجن کی انتہائی متحرک سیکریٹری جنرل ہیں ان کا بڑا بیٹا حسن مہیدین قادری مسک سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے والد کی طرح لابی کر رہا ہے جبکہ چھوٹے بچے بھی مختلف سکولوں میں زیر تعلیم ہیں منحاج یونیورسٹی کے طلبہ کے ساتھ کسی ٹرپ میں وہ اپنی کالیج لائک کی یادیں آج بھی تازہ کر لیتے ہیں لوگوں کی خوشیوں میں شریک رہنے کے لیے وہ کبھی کبھی شادی بیعہ کی تقریبات میں بھی شرکت کرتے ہیں انیس فروری دو ہزار ایک کو قائد انقلاب کی پچاسی سالگرہ پر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے دنیا بھر میں گولڈن چوبی تقریبات میں کیک کھانٹے گئے انہوں نے فروغینات کے اطرات میں محمد علی سہوری کو نشان حسین ایوارڈ اور جسٹس سجاد علی شاہ کو عدالتی جورت و استقامت پر نشان حسین ایوارڈ دیئے نشان خسرو کے نام پر ایک عظیم عالمی ایوارڈ استاد نسرت پتی علی خان مرہور کو دیا جا رہا ہے ان کی بیوہ کو مبارک بات اور سفریت تحریک کے سالانہ اجتماعی مسلون اعتقاف میں ڈاکٹر صاحب دنیا بھر کی مصروفیات ترک کر کے شریک ہوتے ہیں اور ترجمہ قرآن کا کام مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ بابستگان تحریک کے اس سالانہ کیمپ کی روحانی تربیت کرتے ہیں اسے ہر ایمین شریفین کے بعد دنیا کا سب سے بڑا مسلون اعتقاف ہونے کا شرف حاصل ہے یہاں ستائیسویں کی شب عالمی روحانی اجتماع منقض ہوتا ہے جس میں لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں اسی طرح عالمی سیرت و ملاد مصطفیٰ کانفرنس کے ذریعے بھی پورے معاشرے کو اسلام کا عادلانہ سیاسی نظام دینے کے لیے اس شاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیت تیار کی جا رہی ہے فوجی حکومت نے ملک بھر میں تقسیم اختیارات کے تحت غیر جماعتی منیادوں پر لوکل باڈیز الیکشن کا اعلان کیا تو پاکستان عوامی تحریک نے پورے ملک میں عوامی گروپ کے نام سے اپنے حمایت یافتہ امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کر لیا ڈاکٹر طاہر القادری چاروں صوبہ کے اجلا میں شہری اور دہی یونین کانسلر تک پہنچے کاکہ عوامی گروپ کی مخلص اور متوسط طبقے پر مشتمل مخلص علاقائی قیادت کی حوصلہ افضائی ہو اپنی جماعت اور لیڈر سے والے حالت پیار کرنے والے ان کارکنوں کے ساتھ اب ہر طبقہ زندگی سے ہزارہ عوام انداز نے بھی قابل انقلاب کا پر قپرہ کے استقال کیا کچھ لیکن برس سے جمہوری اکنام پر کیے گئے اجربات سے مظلم عوام تنگ آ چکے ہیں لیکن اب وہ حکومتی کے طرزے بادشاہد اور عامیت کو کچھلنے کے لیے اس عوام قابل کے سنگ چل پرے ہیں عظمتوں کے نشان اے میرے میرے ہاں عظمتوں کے نشان قائل قادری قائل قادری اس قلدیاتی کیمپین کے دوران ہر ظلے سے ہزارہ سیاسی کارکن پاکستان عوامی تحریک میں شامل ہو گئے ہر سطح پر بیداری شعور کے لیے پاکستان کے کونے کونے میں گوہنچنے والے یہ پہلے عوامی قائد ہیں جنہیں ہر طبقہ و نسل سے پذیر آئی ملی وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا شباب جس کا ہے بیداغ ضرب ہے کھاری خدا نے اس کو دیا ہے شکوہ سلطانی کہ اس کے فقر میں ہے حیدری و کراری جھنگ کی گلیوں سے عوامی رابطہ مہم شروع کرنے والا طاہر آج عالمی صدا کا لیڈر ہو کرنی اس لیے گلی گلی عوام کا لہو کر مارا ہے کیونکہ گرم ہو جاتا ہے جب محکوم قوموں کا لہو پھر تھراتا ہے جہانیں چار سوو و رنگ و بھول عوامی گروپ کی باشور سواتین قومی تعمیر کے کاموں کے لیے مردوں کے شانہ بشانہ مختلف سیٹوں پر الیکشن لڑنے کے لیے ہر علاقے سے میدان میں اترائیں چھوٹے قسموں اور دیہاتوں میں تحریک کی عوامی مقبولیت کا یہ سیلا مصطفیٰ و انقلاب کی مضبوط بنیاد بن چکا ہے مصطفیٰ و انقلاب کی مر سکتا ہے تک سکتا ہے اس کے جن کے چکرے ہو سکتے ہیں مگر وہ مطفیٰ میرین قومت سے زودا انکر سکتا ہے نماز شریف کے تو لے میں نظیر یہ تو لے ملک و نوب بھونٹ پر میری پرکی کے خریبوں کا خون چونس پر جو بھونٹا ہے بائی 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 شاہ دے کر بدونوان اور مکار سیاسی ٹولوں کے کڑے اور بے رحمانہ اتصاب کا مطالبہ زور پٹڑ گیا ماضی کی دونوں کرپ جماعتوں کے جاگیردار اور سرمایہ دار لیڈر اپنے بچاؤں کے لیے عوام اور کارکنوں کو دھوکہ دے کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک جا بیٹھے تو مایوس عوام انقلاب کے اس ریلے سے آمیلے رہے گا راویو نیلو فرات میں کب تک میرا سفینہ کے ہے بہر بے کران کے لیے نگے بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رکھ سفر میر کاروان کے لیے عوامی رابطہ مہم کے ان ملک دیر دوراجات میں عوامی ورکرز کنبینشن بار کانسل سے خطاب پریس کانفرنس سیاسی اور سماجی شخصیات سے نشیستیں اور علماء و مشایق سے ملاقاتیں شامل ہوں جبکہ اس تیشدہ شیڈیول کے علاوہ دوران سفر سپیکر ایس محمد اور بچپن ہی سے انتھک محنت کے عادی نے ایک ایک دن میں چالیس چالیس مقامات پر بھی استقبالی آخطہ بات کیے ان کے بست ملند رہیں گے ان کے بست ملند رہیں گے آہے پیرے سند رہیں گے